موسیقی موسیقی کردار کیا ہے کیا رہ سکتا ہے کل تحریک انصاف نے سنی اطاعت کاؤصل کے ساتھ انزمام کر لیا یا اتحاد کر لیا اپنے تماما راکین سنی اطاعت کاؤصل کی طرح انہوں نے بھیج دیئے پریس کانفرنس ہوئی بریسٹر گوھر نے پریس کانفرنس کی نیگوسییشنز چل رہی تھی ان کی مجلس وعدت المسلمین کے ساتھ بھی اور سنی اطاعت کاؤصل کے ساتھ بھی لیکن بوجو مجلس وعدت المسلمین کی طرف نہیں انہوں نے اپنا ارکان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا اور فیصلہ ہی ہوا کہ سنی اطاعت کاؤصل جو ہے ان کے جو ریجسٹریشن پارٹی ہے سنی اطاعت کاؤصل پی ٹی آئی کی آزاد ارکان جو ہے اس میں شمولیت کریں گے ہاں البتہ مجلس وعدت المسلمین جو ہے وہ ان کی ایک اتحادی کے طور پر ضرور ان کے ساتھ ہوگی تو پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے وہ ادھر چلے گئے پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں ریجسٹر ضرور ہے لیکن ایک غیر فعل کیونکہ نشان نہیں ہے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے ہوئے سوچا گیا تھا کہ پہلے انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں گے الیکشن سے پہلے لیکن اس پر تاریخ دے کر شیڈول دے کر پھر واپس اٹھ گئے کہ اب ہم اگر الیکشن کے دوران انتخابات عام انتخابات کے دوران اگر انٹرا پارٹی انتخابات کی طرف چل پڑتے ہیں تو پھر ایک نیا کڑوس مجھ جائے گا فوکس ہٹ جائے گا اچھا تھا اچھا کیا پی ٹی آئی لیکن بہرحال جب پی ٹی آئی کی ارکان جو ہیں وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور صاحب زیادہ جو ہیں وہ حامد رضا صاحب وہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں اگر ان کو ملتی ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی ادھر جائیں گی تو پھر عمران خان کا کردار کیا رہے گا انتخابات میں تو ثابت کر لیا لوگوں نے کہ عمران خان صاحب کا کردار ہے عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو اناؤنس کیا بلے کا نشان نہ ہونے کے باوجود وہ بھاری اکثیریت کے ساتھ جیتے سارے اندازے غلط ہو گئے میں سن رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں جب الیکشن کیمپین چلا رہا تھا تو لوگ بچے خواتین مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ووٹ عمران خان کی امانت ہے ہم عمران خان کو دے رہے ہیں اور آپ نے وہ امانت اس میں خیالت نہیں کرنی تو لوگوں کو عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ جوڑے رکھا مسلمی قنون میاں نواز شریف صاحب بری پہنچے ہوئے ہیں ان کا بھی ایک کردار رہا ہے لیکن بہرحال وہ اپنے ساتھ اپنے ووٹروں کو جوڑنے اور نکالنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوئے اگر ہو جاتے تو سمپل میجارٹی لے لیتے تو بارحال نواز شریف صاحب کے لیے عمران خان کے کردار سے پہلے نواز شریف صاحب کے لیے کیونکہ ذکر آگیا ہوا ہے تو پہلے وہ بھی ذکر خیر چلتا رہے نواز شریف صاحب نے اپنی آخری تقریر انتخابات کے بعد اگلے دن کی تھی نو فروری کو وکری سپیٹ تھی اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب کی میل ملاقاتیں سیاسی میٹنگ ہیں وہ بھی اس لیول پر نہیں کہ جس کو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہو ایک آدم ملاقات ایک آدم میٹنگ ضرور رہی ہے جو پیپلز پارٹی اور مسلم نیگنون کے پاور شیرنگ فارمولا پر جو باتیں چل رہی تھی تو جو اپنا مسلم نیگنون کی کمیٹی نے دو روز پہلے تین دو روز پہلے میاں نواز شریف صاحب کو آ کر بریف کیا تھا کہ جناب یہ یہ پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں وہ وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا تو جس کے بعد خبریں نکلی تھی کہ مسلم نیگنون کے قائد کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ پاور شیرنگ فارمولا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں تو وفاق بھی حکومتی نہیں لینی چاہیے تو پھر اسی شام پھر وہ چٹھا صاحب لیاکہ چٹھا صاحب بھی آ گئے تھے سامنے اور پھر اور بھی کافی ساری چیزیں سامنے آ گئی انتخابات میں دھاندریوں کے حوالے سے اور پھر تحریک انصاف کی پیٹیشنز پر مسلم نیگنون کے تینے میں نے ان کی کامیابی کے نوٹیفکیشن محتل بھی ہو جاتے ہیں اسلامی وعدائی کورٹ سے تو بہت سی ڈیولپمنٹ سے تو بہرحال میاں نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکنوں میں ٹویٹر پر ایک لڑا ہی چل رہی تھی کسی نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی بلاول کو نونڈو وہ کھاں ہیں تو جالے کے رہے تھے بلاول تو اور جگہ ہے اپنا پارٹی کے جلاس بھی کر رہا ہے لوگوں سے بھی ملاقاتیں بھی کر رہا ہے بلاول نے تو جلسہ بھی کر دیا میاں نواز شریف صاحب کو نونڈو کھاں ہیں تو کل شام کو پھر میاں نواز شریف صاحب کا مطلق خبر آئی کہ وہ خصوصی تیارہ پکڑ کر اسلام آباد چلے گئے اور اسلام آباد سے وہ چلے گئے مری یہ موسم بڑا میاں نواز شریف صاحب کا ایڈیل موسم ہے اور مری میاں نواز شریف صاحب کے ایک کیا ہوتا ہے جب جب وہ ریلیکس کرنے جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنے جاتے ہیں جب وہ اپنے موڈ بہتر کرنے جاتے ہیں تو مری جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں الیکشن کیمپین کے دوران یا اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب میں وطر واپس آئے تھے تو اس کے بعد جب پہلی بار مری جا رہے تھے تو ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے تھے اور مریم نواز کو بتا رہے تھے کہ یہ فلا جگہ ہے میں اور کلسوم یہاں پر ہم نے پیدل ہم نے یہاں سے وہاں تک پیدل گئے ہیں ہم کوئی جیگہ گلی تھی کوئی اس طرح کے علاقوں کے نام بتا کے کہ مطلب ہے یہاں پر پیدل چلا کرتے تھے گھنٹوں پیدل جایا کرتے تھے تو میاں نواز شریف صاحب کی تو پاکستان میں اگر پسند دیدہ جگہ ہے ان کے گھر کے علاوہ لاہور کے علاوہ بلکہ لاہور سے بھی زیادہ وہ مری ہے تو میاں نواز شریف صاحب کل مری گئے خبریں یہ تھیں کہ جی وہ محل ملاقاتیں کریں گے وہاں پر اور کوئی سیاسی جوڑ توڑ میں اپنا حصہ ڈالیں گے یا پاور شیرنگ کی معاملات جو چل رہے ہیں اس میں تو کل رات گئے تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا کل رات گئے تک کچھ نہیں ہوا آج شاید کچھ ایسا ہو تو عمران خان کا کردار میں واپس آتا ہوں عمران خان صاحب کی کردار پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑی کامیاب حکمت عملی کے ساتھ ناہل ہونے کے باوجود جیل میں ہونے کے باوجود ان کی پارٹی کے بلے کا نشان چھن جانے کے باوجود انہوں نے پرفرم کیا انہوں نے پروف کیا کہ بھائی وہ کھڑے ہوئے اور وہ ایک اچھی خاصی ٹینشن دے رہے ہیں اپنے مخالفین کو بھی اور اسٹیمشمنٹ کو بھی لیکن عمران خان صاحب کے لئے بسلائی اتا تھا کہ وہ جب جیل میں تھے تو ان کی میل ملاقاتیں ابھی بھی جیل میں ہیں لیکن شروع شروع میں جب جیل میں گئے تھے تو میل ملاقاتیں ان کی نہیں ہوتی تھی سیاسی لوگ تو چھپ گئے تھے بھاگ گئے تھے ملنے ہی نہیں آتے تھے تو علیمہ خان عزمہ خان پہلے یہ ملاقاتیں کرنے جاتی تھی ایک عد وکیل ملاقات کرنے جاتے تھے پھر مشرا بی بی نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا آپ تو خیر وچاری وہ بھی بنی گالا میں سزا بگت رہی ہیں آوسر ایسٹ ہیں پھر افتار نظر بند ہیں اور سزا یافتہ ہیں ظاہر ہے ان کو غیر شرع نکاح اور توشہ خانہ اس میں ان کو سزا سنائی گئی ہوئی ہے تو بہرحال تو وہ یہ لوگ ملاقاتیں کرنے جاتے تھے یعنی وکلا اور فیملی تک محدود ہوتا تھا عمران خان صاحب کا اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے اپیرنس جب اڈیالہ میں عدالتوں میں ہوتی تھی تو وہاں اور ابھی بھی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ صحافیوں کے ساتھ چند جملے بول لیتے تھے اور وہ باہر آ کر وہ خبر بن جاتی تھی پھر سارا ڈسکس عمران خان کے اوپر ان کی باتوں کے اوپر ان کے دعویوں کے اوپر یہ چل رہا تھا اب ہوا یہ ہے کہ انتخابات کے نتائج کے بعد صورتہ چینج ہو گئی اب عمران خان صاحب سے ان کے پارٹی کے سیاسی رہنما وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب اندر سے مشورے بھی دے رہے ہیں عمران خان صاحب نامزد کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ اور وزیر اعظم تو اپنا میاں اسلام اکبال علیہ بن گنڈا پور اور اوپر عمر ایوم یہ تو یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اناؤسمنٹ کر لی اب خبر آئی ہے کہ علیہ بن گنڈا پور صاحب جو ہے انہوں نے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کیے کہ جی مجھے ملاقات کی جاست دی جائے اب پی ٹی اے کے روپوش لوگ جو تھے جس طرح کل سینٹر فیصل جاوید ان کو بھی رہداری زمانت مل گئی تو ممکن ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب سے اپنا زمانت ہونے کے بعد وہ بھی ملاقات کریں تو اب جو رونک ہے اپنا اس میں اڈیالا جیل میں وہ ذرا بڑھ گئی ہوئی ہے سیاستی رونک جب نواشری صاحب اٹک اپنا ادھر تھے اڈیالا تھے اور کوٹ لکپت تھے تب بھی ان سے ہفتے میں دو تین گروپس جا کر ملاقاتیں کرتے تھے کبھی کوئی صحافی ملاقات کراتا تھا کبھی فیملی کے لوگ جا کر ملاقات کرتے تھے کبھی پارٹی کے لوگ جا کر ملاقات کراتے تھے اب وہ جو ایک تھا نا وہ شکنجہ جس طرح عمران خان صاحب کی طرف قصہ ہوا تھا وہ لگ رہا ہے کہ کسی طرح آہستہ آہستہ ٹھیلا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد جب حکومت سازی ہو جائے حکومتیں بیٹھ جائے چار عصوبوں میں اس کے بعد معاملات واپس عمران خان صاحب کی طرف وہی ریورس ہو جائے لیکن ابھی بہرحال وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ کردار میں نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب اچھا اب دوسری چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ کیونکہ تحریک انصاف کے اندر لڑائی جھگنے مار کٹائی یہ بڑی چلتی ہے اپنے مخالفین کو تو وہ رگڑتے ہی رہتے ہیں آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں اب کیونکہ میاں علی اشفاق صاحب جو عمران ریاض خان کے وکیل ہیں اور علی اشفاق نے عمران ریاض کا مشکل ترین وقت میں بھی ساتھ دیا وکیل ہوں گے فیسلی ہوگی سارا کچھ کیا ہوگا لیکن بہرحال انہوں نے عمران ریاض جب لا پتا تھے تو ان کے لئے ان کے ایفرٹس اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ان کی اور پی ٹی آئی نے عمران ریاض خان صاحب پی ٹی آئی کا نیریٹیو لے کر چل رہے تھے پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا جو تھا اس میں وہ انہوں نے بھرپور اپنا ان کا ہاتھ بٹایا ہوا ہے لیکن پی ٹی آئی کو جو عمران ریاض کے لئے کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا تھا تو بہرحال تو وہ اب عمران ریاض صاحب کے وکیل جو ہے اور دوستیں قریبی میں علی اشفاق اور عمران خان صاحب کے سابق چیف چیف آف اسطاف ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں باہر بیٹھ کر وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ راول پنڈی کا یہ امریکہ آ رہا ہے یورپ آ رہا ہے کدھر آ رہا ہے ذرا اس کا پتا کرو تاکہ اس کو سبق سکھایا جائے لوگوں کو اکسار ہیں ان کے خلاف تو اشفاق اور ان کی آپس میں چل پہی ہے ہو پڑی ہوئی ہے کھٹ پٹ چل پر اور بڑی سنگین ہے اس میں جو ہے وہ ایک الزام لگا کہ جی جو عمران خان کے جو سیال کورٹ میں فون چوری کیے گئے تھے ہوئے تھے وہ فون جو ہیں وہ چوری ہوئے تھے شہباز گل صاحب نے اٹھا لیے تھے تو اس پر شہباز گل صاحب جواب دیتے ہیں کہ بھائی خدا کو خوف کرو میں تو ان کا اسطاف افسر تھا کیف اسطاف تھا میرے پاس تو سارا کچھ ان کا میرے پاس تو ہوتا تھا فون چور ہر چیز تو مجھے چورانے کی کیا ضرورت تھی وہ یہ کلیم کر رہے ہیں اور پھر وہ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا میرے ساتھ بڑے پنگیں بڑھانے کی کوشش کی یہ کیا تو اشفاق کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ سے میری ملاقات عمران ریاض کے ایک افتار ڈینر پر ہوئی تھی ایک دعوت پر ہوئی تھی اور مختصر ملاقات میں آپ کو جان گیا تھا اس لیے میں میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کس طرح کے ہو کوئی اتنے محصوم اور اس لیے وہ نہیں ہو کہ میں آپ سے تعلقات بڑھاتا لہذا جان پہچان بڑھاتا لہذا میں نے جو آپ کے ساتھ معاملات آگے نہیں بڑھائیں پھر کچھ جا ان کے اوپر مقدمات بنیں مفروری کا ذکر سارا کچھ جو ہے وہ یعنی لڑائی جو ہے نا وہ اپنے اروج پر پہنچی ہوئی ہے ایسے ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور شہباز گل صاحب ظاہر ہے وہ اکثر یہ کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بھی اور پی ٹی آئی کے مخالفین کے ساتھ بھی اور بہت زیادہ اپنا کیا کہتے ہیں جس کو کھلی ڈولی بات کرتے ہیں کھلی ڈولی بات سے مراد کے زبان دھراز زیادہ ہیں لحاظ نہیں رکھتے کسی کا نہ کسی کے تعلق کا لحاظ رکھتے ہیں ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی وی ٹاک شوز پر جب بھی بیٹھتے تھے تو سینئر ترین پولیٹیشنز کے ساتھ رڑ پڑتے تھے سینئر ترین صحافیوں کو گالیاں دیتے تھے ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے گند مچاتے تھے اور یہاں تک کہ جب یہ تحریک انصاف کے خلاف عمران خان کے خلاف تحریک ادب میں اعتماد آ رہی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت رمیش کبار صاحب کوئی روڑے بعد جب یہ حکومت چلی گئی اور پھر ذرا تھوڑا سا غرور شروع نیچے آیا تھا اور تھوڑا ڈاؤن ہوئے تھے تو پھر ان کو یعنی جس کو میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تو ذرا حیثیت سے باہر چلے گئے تھے جب نیچے آئے اپنی اس میں تو پھر انہوں نے جا کر رمیش کبار سے جا کر معافی بھی مانگی تھی اور ان کو کہا تھا جی میں نے کیونکہ ان کے متعلق بہت ہی جو ہے نا تہذیب اور اس سے کیا بندہ کہے بدتہذیبی کی تھی گالیاں دی تھی گالیاں دی تھی سیدھی سیدھی ان کو تو بہرحال اب وہ ان کی لڑائی جو ہے وہ عمران ریاض کے وکیل سے اور عمران ریاض کے وکیل کہہ رہے ہیں ان کو یا دوست بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اس طرح کی باتیں کر کے نہ باہر بیٹھ کر آپ آپ وہاں نوکری بھی نہیں کر رہے صرف اور صرف آپ اپنے آپ کو اس طرح بول کرنا اور یوٹیوب پر بھی لوگ شیلوگ کر کے مالشال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بہرحال بڑی ذلچسپ لڑائی ہے اور اس لڑائی میں حق پر کون ہے سچ پر کون ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو پاسٹ ریکارڈ ہے شہباز گل صاحب کا اس پر جائیں گے تو پھر یوں لگے گا کہ جو شہباز گل صاحب ہیں وہ ہر کسی کے ساتھ ان کو پڑا لینے کا پنجابی کا ایک لفظ ہے وہ میں نہیں استعمال کر رہا اندو کا بھی ہے پڑا ہر کسی کے ساتھ کرنے کا ان کو بہت شوق ہوتا ہے تو وہ باہر بیٹے ہوئے بھی کر رہے ہیں اور جیسے میں نے اپنے کل کے ویلاؤگ بھی گزارش کی تھی کہ وہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو کہ پاکستان سے چھٹی پر جو آر پیو جا رہے ہیں آول پنڈی باہر ان کے لئے کہہ رہے ہیں کہ ان کو لب ہو جی لب ہو اس کو دونڈ ہو تاکہ اس کو سبق سکھا ہے اور یہ پی ٹی آئی نے یہ کرتی بھی پی ٹی آئی کرتی بھی رہی ہے نواز شریف کے گھر کے باہر جس طرح کرتے رہے ہیں مسلسل تین چار سال وہاں پر روزانہ جا کر چار پانچ لوگ چور 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 کے نعرے لگاتے ہوتے تھے پھر کوئی ائرپورٹ میں مل گیا تو اس کے خلاف نعرے لگائے کوئی ریسٹورانٹ میں مل گیا کھانا شانا کھانے میں کھانے کے لیے تو اس کے خلاف نعرے لگائے کوئی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کی ہوٹنگ کی اس کو ستایا اس کو تنکیہ یعنی کہ یہ وطیرہ بنا کر رکھا ہوا تھا پی ٹی آئی والوں نے تو بہرحال اب پاور شیئرنگ فارولا کیونکہ ٹائم شہباز گل پر اور میاں شفاق پر بہت لگ گیا پاور شیئرنگ فارولا کے میں میں اگلے بھی لاؤ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کروں گا جو بہرحال تھا پاور شیئرنگ کے حوالے سے وہ ٹل گیا ہوا ہے اب تک ہی لکھتا ہی اللہ حافظ